تو آج کی ہماری اس آن لائن کلاس میں پردین جی کے ساتھ ہم بات کریں گے پروٹیکشن میتھرڈ کے اوپر ایکسل کے اندر میں پروٹیکشن میتھرڈ مطلب کس طریقے سے ہم اپنے ایکسل کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ایکسل کے اندر ہم ویلیڈیشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرجی کے بغیر ہمارا کوئی ایکسل فائل پر کام نہ کر سکے کام کرے تو میرے حساب سے کریں سب سے اولے بات کرتے ہیں شیط پروٹیکشنز کی آپ کو میرے علاوہ کوئی اور چینج نہ کر سکے سیمپل سا اس کو پروٹیکشنز کر دیں گے پروٹیکشنز کرنے کے تین طریقے ہیں ایک تو آپ یہاں فارمیٹ میں ہوم مینو کے اندر جو فارمیٹ ہے اسی میں یہاں پہ دکھ رہا ہوگا پروٹیکشنز پر کلک کر سکتے ہیں یا پھر ریبیو کے اندر جا کے پروٹیکشنز پر کلک کر سکتے ہیں اور سب سے ایجی اور ہر کوئی یوٹ کرنے والا اوپشن ہے سیٹ کے اوپر رائٹ کلک کر پروٹیکشنز کرنے کے بعد یہاں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پاسورٹ ڈالنا ہے جو پاسورٹ ڈالنا چاہتے ہیں پاسورٹ ڈالنے کے بعد ایک چیز دھیان رکھے گا مائیٹروسپ یہاں کلیرلی بولہا ہے کہ ایف یو لاؤس این فارگیٹ دا پاسورٹ ایٹ کان نوٹ بی ریکوور جس کو دھیان سے دیکھئے ٹھیک ہے تو مائیٹروسپ آپ کو پاسورٹ ڈالنے نہیں کرے گا تو پاسورٹ ڈالتے ہیں توڑے اپنے آن ڈکس پہ ڈالیے گا اور ایسا پاسورٹ ڈالیے گا جس کو آپ بھول نہ پائے ہرکی پاسورٹ ڈالنے کی بہت سائے شافٹر ہے جو کی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاسورٹ ڈالنے کی بہت سائے شافٹر ہے کر دیتے ہیں کچھ حدتہ کی ریکوور کر بھی دیتے ہیں لیکن آپ نے کمپلیکیٹڈ پاسورٹ جس میں سیون ڈیجیٹ اور الفانیمریک پر لوگر کیس ڈال لگایا تو وہ بھی پاسورٹ ڈکورٹ کر نہیں کر پائے گا سو اپنی حساب سے اس کا دھیان لکھئے گا ہم نے ہاں پہ پاسورٹ ڈال دیا اوکی کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہیں پہ کچھ چینج کرنے کی کوشز کرتا ہوں تو مجھے میسز دیتا ہے کیونکہ ہم کوئی چینج نہیں کر سکتے بس اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سیلیکٹ کر کوپی کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر ہم جسٹ کوپی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے اب یہاں بھی اگلا اپشن آتا ہے کہ ہم کوپی کر کے کسی اور سیٹ پر دلیت ہو جاتے ہیں ہزا سکتے ہیں اب میں یہاں بھی اگلا جو ہم بیلیڈیشن دینا چاہتے ہیں کہ سیٹ پروٹیکٹ ہونے کے بعد ہم کوپی بھی نہ کر سکے دیکھیں ایکسل میں ایسا کوئی اپشن نہیں ہے جس کو آپ کوپی نہ کر سکے ایکسل میں کوئی ایسا اپشن نہیں ہے جس سے آپ کوپی نہ کر سکے لیکن کوپی کرنے کیلئے ضرورت کیا پڑتی ہے کوپی کرنے کیلئے ضرورت پڑتی ہے سیلیکٹشن کی کہ بیغیر سیلیکٹشن اگر کوئی ایڈیا ہم سیلیکٹ نہ کریں تو کوپی تو کچھ ہوئی نہیں سکتا اب یہاں بھی آئیے جب ہم پاسورٹ ڈالتے ہیں پاسپورٹ کرتا ہوں پہلے جب ہم پرٹیکٹ سیٹ پہ جا کے یہاں پہ پاسپورٹ ڈالتے ہیں تو پاسپورٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ نیچے کچھ اپسنز ہے مطلب کی پاسپورٹ ڈالتے سمیں آپ ان سب چیزوں پہ ان سب چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے اگر فارمیٹ سیل پہ کلک کر دیا تو میں پاسپورٹ ڈالنے کے بعد سیل کی فارمیٹ مطلب کی کروڑ جو ہوتا ہے وہ سب کر سکتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بائی ڈیفولٹ جو ہے اللہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلیکٹ لاک سیل ان سیلیکٹ اللہ سیل اب لاک سیل کیا ہوتا ہے اللہ سیل کیا ہوتا ہے ہم تھوڑی درباز سیکھیں گے لیکن اس سے اتنا پتا چل رہا ہے کہ سیلیکشن کے طور پر ہوتی ہے کہ آفٹر دی پروٹیکشن کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں ایک الگ سیل پر ایک بلینگ سیل پر کرسر کو رکھوں گا اور پھر جاؤں گا پروٹیکٹ شیٹ میں اور یہ جو سیلیکشن کی جو الاؤنز ہے کی سیلیکشن کرنے پروٹیکشن کے بعد ایڈیا سیلیکٹ کی جا سکتی ہے اس کو انچیک کرنے کے بعد میں یہاں پہ پاسپورٹ ڈالوں گا پاسپورٹ کو کنفارم کروں گا اور اوکے پہ کلک کروں گا تو دیکھئے اب میں کہیں پہ کلک ہی نہیں کر پا رہا ہوں اگر کہیں پہ کلک کریں کوشش کرتا ہوں تو میسیج آتا ہے اور اگر میں ڈائریکٹ کوپی کر دیا ایک سینگل سیل کوپی ہوگا جو کی ہم نے پروٹیکشن سے پہلے ایک بلینگ سیل پر کرکھا تھا تو بلینگ سیل سیل پر کرنے سے کیا ہوا کہ اگر ایک بلینگ سیل کوپی ہو تو بھی ہوتا ہے اسے تو کوئی فرک نہیں بلے گا آپ پراگیو جی ایک سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو دے ڈائروڈس میں جس سے اب اگلا آفشن چلتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ایک ایریے کو پروٹیکشن سے باہر کرنا میں چاہتا ہوں جو ایلو کلر ہے اس پر کوئی بھی ٹائپ کر سکے باقی ایریہ میں کوئی ٹائپ نہ کر سکے تو جب ہم پروٹیکشیٹ کرتے ہیں تو ایک چیز یہاں پہ دیکھئے گا اوپر میں دیا ہوا ہے کہ پروٹیکٹ ورکشیٹ این کنٹینڈ آف لاک سیل مطلب جو پروٹیکشن ہے وہ صرف لاک سیل پہ ہی اپلائی ہوتی ہے انلاک سیل پہ اپلائی نہیں ہوگی اب انلاک سیل کیا ہوتا ہے وہ چیز کو جان لیتے ہیں انلاک سیل کیا ہوتا ہے کسی بھی سیل کے اندر رائٹ ٹیٹ کر کے جب اس کی فارمیٹ پہ آپ جاتے ہیں تو فارمیٹ پہ آپ کو یہاں پروٹیکشن دیکھے گا اور پروٹیکشن میں دیکھیں یہاں پہ دیکھے گا لاؤکڈ جس پہ لاؤکڈ کلکڈ ہے وہ سمجھئے ہمارا سیل لاؤک ہے اس کو لاؤک کہا جائے گا اور ہم نے اس کو انچیک کر دیا تو انلاک ہو گیا اور پروٹیکشن کے اندر اور اب نہیں آئے گا اس پہ پروٹیکشیٹ اپلائی نہیں ہوگا تو میں نے کیا کیا اس ایلو ایریے کے اندر رائٹ کلک کیا فارمیٹ سیل پہ گئے اور اس لاؤکڈ سیل کو ہٹا دیا لاؤکڈ سیل کو ہٹا دیا اور پروٹیکشن میں دیکھوں کو ہٹا دیا اب اس کے اوپر ہم کیا کریں گے رائٹ کلک پٹیکشیٹ اور یہاں پہ پاسپرڈ آگے پاسپرڈ کنفرم کیا اب یہاں پہ کچھ ٹائپ نہیں کر سکتا بہت یہاں ٹائپ کر سکتا اب میں چاہتا ہوں اسی کا اولٹا کرنا ہم اسی کا اولٹا کرنا چاہتے ہیں اولٹا مطلب اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے ارین ایریا کیا ہے ای ایریا میرا پروٹیکٹڈ ہو ای ایریا ہمارا پروٹیکٹڈ ہو باقی ایریا ہمارا انپروٹیکٹڈ ہو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک فارمیٹ سے لکے بائی ری فولد ہر ایکسل لکٹ ہوتا ہے مطلب کہ سر پر پروٹیکشن اپلائی ہو سکتا ہے ہم نے پوری کی پوری شیپ کو سلیکٹ کیا اور رائٹ کلک کیا فارمیٹ سے لکے گیا لکٹ کو انسیک کیا این اوکی کیا اب انٹائر سیٹ جو ہے اوہ انلاک ہو گیا ہے ای ایر ایڈیا بھی اب میں پاسپر اپلائی کروں گا تو ایر ایڈیا پہ بھی پاسپر اپلائی نہیں ہو اس گرم ٹائپ کر پائیں تو ہم نے کیا کیا اس میں اس ریڈ ایر 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 کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک فارمیٹ سے اور اس پہ میں نے لکٹ پہ کلک کر دیا تاکہ اس ریڈ ایر 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 واقعی باقی ایر 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 ایک اللاک 3 نہیں اور اچھا میں پاسورٹ ڈالوں گا اور پھر کروں گا اب میں یہاں پہ ٹائپ نہیں ہی کر سکتا مرسٹ اوپ ایڈیا میں ہم ٹائپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں تو آپ نے سمجھا کی پروٹیکشن میں کیسے استعمال کی جاتی ہے اب بات کریں گے کیس کا بینیفٹ کیا ہے اس کے جو بینیفٹس ہے وہ ہے کیا تو بینیفٹس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا ڈیٹا بناتے ہیں یہاں پہ میرے نہیں qantity amount a m rp ہے ایم آرپی ایم آنٹ اس کے بعد آتا ہے جی ایس ٹی کمیشن ٹوٹل कि इसके बार देट टाइब एंड जो इस तरह के डेक्टवेंज है मिरें करें इसमीं क्या है इमाउंट है कौन्टीटी ती मॉल्टीप्लाई वाई एम आर पी जी स्टी क्या है एमाउंट का बश्नमाल से तो ड metropolitan मिल आ कर दिए कर दिए और नहीं यहां पर सम लगाके جو خود نہ خود آئیں گے میں نیچے تک کاپی بیٹس کر دیا میں یہاں پہ پوزہ لکھوں گا قوانٹیٹی میں تھارٹی اور ایمار پی میں میں نے اپنے ایمار پی تارٹی کر کے انٹر ماروں گا تو باقی سارے چیز اپنے آپ ہو جا رہا ہے پھر میں ڈیٹ جا کے یہاں پہ ڈیٹ اور ٹائم انٹری کر رہا ہوں اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے کہ ہر بار انٹری کرنے کیلئے مجھے چار کولن کو پار کرنا پڑتا ہے جی چار کولن کو پار کرنا پڑتا ہے پہلا دوسرا اس کے اندر اس کے اندر جو فارملے لگے ہیں میں اوہ بھی کوئی دیکھ سکتا ہے تو کیا کریں اس کے لیے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو اسی میتھوڈ کا یوچ کریں گے ہاں پہلے پوری کی پوری شید کو سیلیکٹ کریں گے اور ہم رائٹ کلک کر فارمیٹ سے لپے جائیں گے اور لوگ کو یہاں سے انچیک کر دیں گے تو ابھی پوری شید کیا ہو گئی ان لوگ ہو گئی ان لوگ ہو گئی ان لوگ ہو گئی ان لوگ ہم کروں گا دی ای ای ایف جی کو سیکھ کروں گا رائٹ کلک فارمیٹ سے لڑی اس پہ واپس لوگ لڑا دیں گے اب میں رائٹ کلک کر پروٹیکٹ سیٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ ہم دیکھنا ہوں کو سیلیکٹ لوگ سل ان لوگ سل ان لوگ سل کون سا ہے ڈی ای ای ایف جی ہے اور لوگ ان لوگ باقی سب ہے تو میں سیلیکٹ لوگ سل کو ان چیک کر دیا مطلب کی آپ لوگ سل کو سیکھ نہیں کر سکتے جو کی یہ ہے ڈی ای 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 ایف اور پھر آپ یہاں سے پاسپورٹ ڈال کے اوکے کریں میں پاسپورٹ نہیں ڈالنا ہوں جیسے بتایا ہے نا پاسپورٹ بوجھ رہتا ہے جیسے پاسپورٹ نہیں ڈالنا ہوں آپ اپنا پاسپورٹ ڈال لیتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اب میں اس پہ دیکھیں کلک نہیں کلا پا رہا ہوں اب چلی میں ڈیٹا ڈیٹی کرتا ہوں میں یہاں لکھا مانیز تھارٹی ٹوئنٹی اور جیسے ٹیپ پریس کیا کیا ہوا کر دیا اس نے ٹیپ پریس کرتے ہیں سیدھے چلا جائے گا ایچ پہ پھر یہاں پہ لکھیں گے تین یہاں پہ آج کا ڈیٹ لکھتی ہے اور یہاں پہ ٹائم اور جو دینا جی لگا ہوا ہے یہ بھی ہم نہیں دیکھ پائے گا اگر اسی ہی میں بات کرتے ہیں یہی پہ اگر مال لیجیے کہ اسے مال لیجیے نیم ہے یہاں پہ رول نمبر ہے اور یہاں پہ مارکس ہے تو یہاں نیم رول نمبر مارکس تینوں کو سیلیکٹ کر کے میں نے یہاں پہ ریٹ کر دیا اب میں یہاں پہ کچھ ٹائپ کر کے اینڈر پریس کروں تو نیچے نہ آکے سیدھے یہاں کنا چاہیے جہاں جہاں مجھے ٹائپ کرنا میں کرسر وہی وہی موو کرنا چاہیے تو ہم سیلیکٹ کریں گے کنٹرول کو پریس کریں گے اور اس کو رائٹ کلک فارمٹ سیل لکت کو ہٹا کے انلوک کر دیں گے تاکہ جس کو اللہ لکت سیل کو انچیک کر دیتے اور پاس پر ڈال کے اوکے کرتے اب دیکھئے اس میں نے پوجہ لکھا انٹر مارا سیدھے آگے رول پہ یہاں انٹر مارا سیدھے آگیا مارکس پہ تو ہماری اگر فارم بگڑے کچھ انٹی کرنی ہے تو آپ کو اس میں بینیفٹ ہوتا ہے اگر آپ اس فیچر کو یوز کرتے سمجھ گیا ہے پر بین سی کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں نو سی چلی آگے بڑھتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فارمولا ہیڈن کرنا جیسے ہم نے یہاں پہ کیا میں چاہتا ہوں سیلیکشن تو ہو بڑھت اس کا فارمولا نہ دیکھے جیسے یہاں پہ تو فارمولا ہیڈن کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا اس پہ کرسر ہی نہیں جا پا رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کرسر جائے یہاں دیکھا ہوا کرسر جائے بات یہاں فارمولا کچھ نہ دیکھے کوئی پیس کرنے کی بھی فارمولا نہ تو اس کو رائٹ کلک کر کے ہم جائیں گے فارمیٹ سیل اور اس میں سے لگ کو انچیک کریں ہیڈن کون چک کر 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 آج آج یہاں پہ 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 ڈال آج آپ دیکھ یہاں پہ نہیں دیکھ رہا ہے 6 65 65 36 میں دیکھ رہا ہے لیکن جیسے f kolon پہ جائے گا یہاں پہ hidden ہو جائے گا تی تی سی کی پوٹیکشن اب بات کرتے ہیں کر سکت تو جائے گا بٹ فرمولا سو نہیں کرے گا اگر اس کو میں چک کرنا چاہوں گی یہ ویلو کوپی ہوگی ہوگی آپ کوپی کر کے کہیں بھی پیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو یہاں پیسٹ کر گیا تو اس کی ویلو پیسٹ ہوگی پیسٹ ہوگی فرمولا پیسٹ نہیں ہوگا اس کا فرمولا کرے گا سب کچھ کرے گا کسی بھی میڈیم سے مال جیسے سر اس کو میں کنٹرول ڈی کر کرتا ہوں پی فرمولا بھی ٹریک ہوگا یا پی مطلب ڈی مطلب ڈی 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 ہلو آگ آگ بڑے آگ 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 اس میں بات کرتے ہم سی پروٹیکشن کی یا اس سے پہلے بات کریں گے کہ ایک ہی سیل پہ اگر دو پاس پر لگا 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 جی مال لگ جی کہ میرے پاس ایک میسٹر ایک ڈی ٹا ہے میسٹر بی کا دیتا ہے میں چاہ تو میسٹر بی میسٹر اے کا دیتا چھے چھار نہ کر سکھے اور میسٹر اے میسٹر بی کا دیتا چھے چھا نا کریں دوسرا دیتا پر چھے چھے پر چھے پر اپنا ایریا سیلک کر دیتا اور اس کے بعد اس میں اپنا پاسپر ڈال دیجئے پاسپر کو کنفارم کیجئے اور اوکی کر دیجئے واپس نیو پہ آتے ہیں اور یہاں ہم اپنا دوسرا رینج کو سیلک کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہاں پی پاسپر ڈالتے ہیں پاسپر کو کنفارم کرتے ہیں دین اپلائی اینا ہم میں سیٹ کو دیکھ سیٹ پروٹیکٹ کریں سیٹ کو میں یہاں سے پروٹیکٹ کر دیا پاسپر ڈال دیا پاسپر کو کنفارم کنفارم کر دیا جیسے میں یہاں پی ٹائپ کرنے جاؤں گا مجھ سے پوچھے گا پاسپر میں اس کا پاسپر ڈالوں گا تو مجھ اس کے اندر ٹائپ کرنے جائے گا اس کے اندر بھی ٹائپ کرنے دی رہا ہے کیونکہ میں نے گلتی سے دونوں سیٹ کا دونوں کا پاسپر ایک کر دیا ہے تو اس کا پاسپر ہون چاہیے تو میں ریویو میں allow user edit range پہ جاتا اور range 2 کو modify کر کے اس کا password change کر دیتا ہوں apply that now اب میں یہاں پہ right click protect sheet اور یہاں پہ different password اور یہاں پہ جیسے میں کروں گا مجھ سے password پوچھے گا میں password password دے دیا تو اس میں کام کرے گا but اس میں نہیں کرے گا password different ہے تو کام نہیں ہو مجھے اس کا password ڈالنا ہوگا تب کرے گا اور کب تک کرے گا جب تک ہی file reopen نہیں ہوتی ہے جیسے file کو reopen کریں گے اگین آپ سے password پوچھے گا ایسے دو تین چار پاس ورڈ ڈیفرن 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 باؤنڈ data data ڈیٹا آتا ہون است ڈیفرن ڈیفرن ... .... .... ... پاس جو ہے فلانا بندہ جائے گا اسے پیسہ لے کے آئے پھر واپس میرے پاس آتا تھا کس کس سے پیسہ کلیکٹ ہوا ہے اور میرا کام تھا پیسہ کلیکٹ کر کے واپس بینک کو بیجنا کہاں ان لوگوں سے بات ہوئی مجھے پیسہ دیا اب اس میں پیسہ کیا ہوتی تھی جو فلٹیم مجھے ڈیٹرہ بیشتی تھی اور جو اسکوٹیو ٹیم نے آپ کا ٹلی کولینڈیٹرہ بیشتی تھی دونوں میس میک ہوتی تھی اور ریزن کیا ہوتا تھا جیسے کی فلٹیم ٹلی کولینڈ ٹیم نے بلا کہ بھائی رام سنگھ سے تین تاریخ کو پیسہ اٹھانا ہے رام سنگھ کا گھر پڑتا ہے نورت میں اب نورت میں کیا ہوا تین نہیں چار کو پیسہ دیجئے چار کو وہاں پہ ڈیٹرہ بیشتی تھی तो उन्होंने क्या किया आपने आप कर लिया और टेली कॉलिंग टीम को इसी अपडेट नहीं किया जो कि गलत था रूल कहता था कि जो भी कॉल के साथ जो इंडिकेशन होगा जो भी इंट्रेक्शन होगा कॉलिंग होगा कॉल टीम करेगी फिल टीम को प्रब्लम है तो अपडेट करें कि मुझे इस दिन नहीं है और अब होता क्या था कि डेटा में पास आता था था मुझे मैच करने में हाथ ख्राब है हमें पास टेली कॉलिंग टीम कहती थी कि भाई पचास लोगों का पैसा उस तो भी हुआ है मेरी हिसाब से अब क्लेक्शन टीम का देथी नहीं नहीं च्छालीज लोगों का डेटा या था चार का रेटा कहां गया फिर लुक अब लगा कि दोनों का स्टेटिस मैच करते हैं कि टेलिविंग टीम निकांट डाला है तब पता चलता था दोनों के स्टिटस मैच है फिर हमने बात की आ� मैंने क्या किया यह चीज किया कि लिए अलग पासपर दिया और टेलिविंग टीम के साथ नहीं करोगे और तुम अपना पासपर टेलिविंग टीम के साथ सेर नहीं करो जिससे मेरा करीब दो देड़ दो गंटे गाणाई बच जाता था मैपिंग करने में मैं इस बनाते समय प्रभीन जी हमें रिपोर्ट आगे बेजनी होती ती ती ना कि टेलिविंग टीम का कि आपके लिए टीम sedan को अपन खर्चा मेरिज करना उब आप अपनी और लेके जाएगा तो उसका चालेज्व वी से अपना गोफी पर कले मिलता था ہے تو لوگ اپنا کھرچہ ہوچانے کے لئے سا کرتے تھے دوسرے چیزیں یہ بھی ہوتی تھی کہ مالی جے کی کہیں پہ زیادہ ساؤت میں بہت جدہ کلیکشن ہے آج تو نورت کا بند ہے وہ ساؤت میں دیتے تھے تو اس لئے لوگ کی پروبلم ہوتی تھی جو کی گلت تھا کیونکہ کسٹمر اگر آج کا ڈیٹ دیا ہے تو اس کے پاس آج پہنچنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کل اس کے پاس پیسہ کھرچہ ہو جائے کیا اس کا ایسیس باؤنس ہوا ہے پیسے کی تنگی ہے اس کے پاس جیسی پیسہ آئے گا ہمیں لے لینا ہے مینک کو مینک کا کہنا یہ تھا اس لئے نہیں کرنا یہ جو چیزیں تھی وہاں پہ مجھے بہت زیادہ صورت ہوئی تھی اس لئے میں نے آپ کو یہ سیل کیا ٹھیک ہے تاکہ آپ بھی اگر اس طرح کی ملٹپل ٹیم میں کام کریں اور آپ کو ایسا لگے کہ کوئی ٹیم دو سے ڈیٹا چینج نہ کر سکے تو اس طرح کی پروٹیکشن آپ اپلی کے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر تو پرمین جی اب بات کرتے ہیں اب چھوٹی موٹے چیزیں بچی اس پر بات کر لیتا ہے جسے کی سیٹ کو کوئی ڈلیٹ کر سکتا ہے لیا اور ڈلیٹ کر دے میں چاہتا ہوں میں سیٹ کوئی ڈلیٹ نہ کر سکتا تو پہلے دکھے گا یہاں پہ دکھے گا ریو ٹیم میں پروٹیکٹ ورک بوک پروٹیکٹ ورک بوک میں گیا پاسپرٹ ڈالا یہاں پہ پاسپرٹ کنفرم کیا نوکے کیا اب کیا ہوا کہ ورک بوک پروٹیکٹ ہو گیا مطلب یہ فائل کھلے گی سب کچھ ہوگا بٹ سیٹ پہ کوئی سیٹ کو نیا سیٹ انسٹ ڈلیٹ ہائیڈ انہائیڈ لیکن میں چاہتا ہوں میرا فائل کو کوئی اوپن ہی نہ کر سکے تو اس کیس میں فائل کو سیو کرتے سمیں اگر نئی فائل ہے سیو کرتے سمیں مور اپسن پہ جائیے گا براؤچ کیجئے گا جہاں پہ نام اور ٹائپ بگر ڈالتے ہیں اسی میں آپ کو یہاں ٹولز دیکھے گا ٹولز کے اندر ہی آپ کو دیکھے گا جنرل اپسن جنرل اپسن پہ جائیں گے اور یہاں پہ پاسپرٹ ایک پاسپرٹ فائل کو اوپن کرنے کے لیے اور دوسرا پاسپرٹ فائل کو موڈیفائی کرنے کے لیے ڈالتے ہیں لیکن اس کے فائل سیو ایج کرنا پڑے آپ چاہتے ہیں کہ فائل کو سیو ایج نہ کرنا پڑے فائل بینا سیو ایج کیے ہوئے ہی پاسپرٹ اپلائی کرنے تو سیو ایج کرنے سے فائل ڈیفرنٹ نام سے ڈیفرنٹ لوگیشن میں کرنا پڑ جاتا ہے جس سے ہمارا بہت سا لنک بغیرہ ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا تو یہاں پہ ہم جائیں گے براؤج میں براؤج میں آپ کی جگہ انفو میں انفو کے اندر یہاں ہوتا ہے ہمارا پروٹیکٹ وارک بوک اسی میں ڈالیں گے انکرپٹ بیت پاسورڈ انکرپٹ بیت پاسورڈ اس میں ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ پاسورڈ اپلائی کرتے ہیں یہ فائل کو بینہ سیو ایج یہ اوپننگ پاسورڈ اپلائی کر دے گا سمجھ گئے ڈالیں گے ڈیٹ ڈالیں گے اور کل کی کلاس میں ہم بات کریں گے شارٹنگ اینڈ فیلٹر کے بعد وہ بھی دکت ہوگا آپ مجھے اسی سمیں کال دیجئے